اسلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو یہ سامنے آپ ایک مایک دیکھ رہے ہیں اور یہ جو مایک ہے دوستو یہ انڈیلنس مایک کہلاتا ہے اور یہ ڈائنمک مایک ہے اس میں ایک مایک اور آتا ہے جس میں دوستو ایکزل آر یا ٹی آئی پی پل لگتی ہے لیکن دوستو یہ بھی ہے لیکن یہ سگنل کی ایک سکیپ ٹپ آپ دیکھیں ایک سگنل کی ہے اور دوسرا گراؤنڈ ہے تو ایک اس طرح کا جو مکسر میں جو لگتا ہے دوستو مایک اس میں تین پینے ہوتی ہیں ہوت کولڈ اور گراؤنڈ کی تو یہ وہ والا مایک نہیں ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے بعد مکسر ہے یا اگر آپ ایک بیلنس آوڈیو چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح کے مایک آپ نہیں خرید سکتے دوستو کیونکہ اس میں دوستو اس میں نوائس کی آواز اور ایک تھوڑا تھا ڈسٹورشن بھی اور ذرا شور شرابہ پھر ایک آواز آتی ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا بہت تیز آواز کبھی کا بار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مایک اس طرح کا مایک جو دوستو یہ نارملی یوز کرتے ہیں جسے گھروں میں ایک عام دور پر شغل میں جسے کہتے ہیں یوز کر لیا یا سنگنگ کر لیا لیکن جہاں پر بڑے فنکشن ہوتے ہیں دوستو وہاں پر پروفیشنلی یہ مایک یوز نہیں ہوتا تو آج اس کا انسائیڈ بھی دیکھیں گے دوستو کہ اس میں اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں دوستو چلتے ہیں تو یہ مایک دیکھ لیں دوستو یہ ایک نارمل مایک ہے یہ بھی ڈائی نامک مایک کلاتا ہے اور دیکھیں یہاں پر ٹپ رنگ سلیو نہیں ہے یہاں پر یہاں پر صرف دو ہے ایک اس کی ٹپ ہے اور دوسری جو ہے بلکہ ایک سگنل کا ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دوسرا گراؤنڈ کا ہے اور باقی اس کی کوالیٹی آپ دیکھ لیں یہ آن آف کا سویچ لگا ہوا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مایک پر ڈائی فارم ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے پھر کوائل اور مینگنٹ ہوتا ہے اندر تو جب ہم بولتے ہیں دوستو یہ بھی ایک سگنل ہے دوستو اور ہم جو بول رہے ہیں یہ بھی ایک فرکوینسی ہے تو دوستو جب ہم بولتے ہیں تو اپری آواز جو ہے دوستو وہ اس ڈائی فارم میں جا کے ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے دوستو اندر وائیبریشن پیدا ہوتی ہے اور اس وائیبریشن سے دوستو ایک سگنل بنتا ہے اور وہ فرکوینسی جنریٹ کرتا ہے تو جب ہم اس فرکوینسی کو دوستو ہم اپنے ایمپلی فائر کے انپوٹ میں دیتے ہیں تو وہ ایک آوٹ پوٹ دیتا ہے دوستو اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کس طرح کی آواز آ رہی ہے کوئی اگر بولتا ہے جیسے میں بھی بول رہا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے اور یہ دیکھ لیں دوستو اندر کچھ اس میں اتنا کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں ایک آن آف کا سوچ لگاوا ہے اور اندر ایک پتھر ٹائپ کی کوئی چیز ہے پائک کی کافی وزنی ہے دوستو اور اس کے بیک یہ دیکھ لیں فرنٹ پر دوستو اس کی سپیکر چیز کی سپیکر ٹائپ کی کوئی چیز ہے یہ بھی ڈائے فارم کا کام کرتا ہے اور اس کے بیک سائٹ سے ہی میں آپ کو کھول کی دکھاتا ہے لیکن یہ بالکل ٹائٹ ہوا ہے شاید اس کو کسی نے الفیڈ ہے کچھ ایسی چیز سے ڈال کر بند کیا ہے اس کا کیپ اور اندر یہ اس طرح کا پتھر ہے شاید یہ مائک کو بھاری وزن بھاری کرنے کے لیے شاید لگایا گیا ہے بھائک کی اس کی وائر بہت اچھی دوستو تو خلاص اکلام یہی ہے دوستو کہ اگر آپ کے پاس مکسر ہے یا آپ پروفیشنلی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے مائک آپ نہیں پرچیس کیجئے گا اگر آپ نے ایسا مائک لگا بھی لیا تو ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن اس پہ نوائز بہت زیادہ ہوگی اور بہت شور شرابے کی آواز آپ کو سنائی دے گی اور قوالیٹی مطلب آپ کو نہیں ملے گی یہ ایسی ایمپلی فائر کے لیے ہوتا ہے دوستو گھر پہ آپ نے ایسی شغل میں ایسی کوئی گانشانیں آپ نے گا لیا تو اس لیے دوستو اس کو یوز کیا جاتا ہے اور نیکس ویڈیو دوستو بہت اچھی آنے والی ہے دوستو مکسر کی آپ پروک سے میں نے وعدہ کیا تھا تو انتظار کریں انشاءاللہ بہت جلد مکسر کی ویڈیو بھی ڈائیگرام آپ لوگ کے سچ میں شیئر کروں گا اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو میں ملیں گے دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم